دیکھیں آئر ویڈک کی بات کریں تو ان کے اندر وادپت کب چلتا ہے آج ہم بات کریں گے پتھ کے بارے میں پتھ ماتا گرمی کے بارے میں جب ایسی سکیت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں پتھ سے ہمیں ہمیں سے چھاوڑھان دینا تیئے پتھ سے ہم لاکھ اور پائی کی بڑی بڑی دعائیں یہ کھاتے ہیں ان سے ٹھیک نہیں ہوتے اور ہمیں بہت پرسانی ہو جاتی ہے دیکھیں آج میں آپ کو ایک بجرگوں کا بہت پرانا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے بجرگ پریوک کرتے تھے دیکھیں ہم نے کیلہ لے لیا ہے اور کیلہ کو ہم نے چھیل لیا ہے لیکن ہم نے یہ کیسا کیلہ لینا ہے اس کی طرف دھیان دینا ہے دیکھیں ایسے چیار کیلہ ہونا تھی یہ پورا پکا ہوا بلکل ایون ایسے پکا کیلہ ہونا تھی یہ اور نہ گھلا ہوا ہونا تھی یہ نہ ہی کچھا ہونا تھی یہ اس کو ہم نے چھیل لیا ہے اور دیکھئے بلکل دھیان دیجئے بلکل دھیان دیجئے کرنے کیا کریں گے تو آپ کو پیدا ہی پیدا ہوگا اس کو پر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے اس سے پہلے اپنے آرت دھو لیے دھونے کے بعد ہم نے اس کا کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے کیلو کو اور کاٹ کے ہم نے کس پر کاٹ پریوک کرنا ہے اس کو کیا لگانا ہے کیسے کرنا ہے اس کو کھانے سے تھوڑے دنوں میں اس کو پریوک کرنا ہے صوبے صوبے بغیر کچھ کھائے پیے اور اس پرکار سے ہم نے اس کے پیس کر لیے پیس کرنے کے بعد ہم نے اس کا کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان دیجئے کیا دھیان دیجئے ہم نے دیشی گھی لینا ہے یہ ضروری نہیں گائے کا ہو بہنس کا ہو کوئی ہو لیکن ہونا تھی یہ پیور گھر کا بنا ہوا گھر میں اگر آپ کے نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں دودھ تو آتا ہی ہوگا یہ ہر پیس کے اوپر ہم نے یہ گائے کا گھی ہے لیکن آپ بہنس کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کے گھر میں جو دودھ آتا ہے دودھ کے اوپر ملائی آتی ہے گرم کرنے کے تھنڈا گرم کر کے جب تھنڈا کر کے رکھتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اپنا تھنڈا ہو جائے ملائی آ جائے اس کو ملائی کو اکٹھا کر لینا ہے اور اس کو دوسرے دن ہم جیسے خوب گھمائیں گے مکھن بن جائے گا اس کو گرم کریں گے تو ہمیں پیور گھی اپلابت گھر کا ہو جائے گا گھر کا گھی بنا سکتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے صبح صبح آپ نے دو کے لے لیا اسے پکے پکے اس کے اوپر ہر پیس کے اوپر ہم نے یہ دیسی گھی لگا دیا ہے دیسی گھی لگانے کے بعد اس کو بینہ کچھ کھائے پیئے اس کو کیا کرنا ہے دھیرے دھیرے سے آرام آرام سے یہ ایک ایک پیس خوب تباہ تباہ کے کھانے کم سے کم آپ کو اس کو کھانے میں دو چار پانچ منٹ لگنا چاہیے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کس پلکار اس سے پیدا ہوگا دیکھئے اگر کیلا کھانے سے آپ کو نئی پتہ گھڑ بڑ ہوتی ہے یہ گھی ڈال کے بھی آپ کو کچھ نقصان یا گھڑ بڑ دیستی ہے تو اس کے بعد ایک چھوٹی الیچی موں میں ڈال کے تھوڑی دیر چبازی ورنہ آج تک کسی کی کوئی شکیت نہیں آئی ہے کہ اس پرکار سے کیلا کھانے سے کسی پرکار کی دکت آئی ہو اکیلا کھانے سے دکت آ سکتی اکیلا کھانے سے لیکن جب اس پہ گھی لگاتے ہیں اس کی تاثیر نہ گرم رہتی ہے نہ تھنڈی رہتی ہے پیٹ میں جا کے جو پیٹ کی خوشکی ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو گرمی کی شکیت ہے جس وجہ کارن ہماری اس کو یہ لیٹن اور باتھروم کے ذریعے باہر ہمیشہ کے لیے نکال دیتا ہے میرا ہر فارمولہ جو کرنال پلس میں بتایا گیا آپ نے اجمایا ہے ہر ایک نے پیدا دیا ہے یہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو پیدا دے گا پریوک کیجئے اور کرنال پلس کے گنگا یہ دنیا وعد آج کا ویڈیو دیکھیں